نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹیٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ میں ردت عمر آج ہم آپ کو ایک ایسے مندر کے درشن کرانے جا رہی ہیں جو عدفت ہے وہاں کے راز عوشوشنی ہے اور اکلپنی ہے ایک ایسا مندر جہاں واس کرتے ہیں ناغو کے راج واسکی مانتا ہے کہ یہاں درشن ماتف سے کنلی کا کال سب دوش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاطک ہو جاتا ہے لیکن جو سب سے بڑا راز یہاں چھپا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ناغ راج نے تیرت راج کو اپنا نواز کیوں بنایا ماں گنگا کے تٹ پر بسا یہ مندر کئی رہسیوں کو اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں پریادنی سنگم تٹ سے اتر دشا کی اور دارا گنش کے اتری گونے پر اسے اتیپ راتھویں اس مندر کی ایک خوبصورتی دیکھ آپ یہاں کھینچے چلی آئیں گے یہاں کی کئی ایسے رازیں جو آپ کو یہاں پڑانے پر مجبور کر دیں گے پاورانک مانتاؤں سے پریپونی یہ مندر دیوہ 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 مہادیو کے گلے کا ہار ناغوں کے راج واسکی کا ہے انوٹھے واسکڑا کے لیے پرسید ناغ واسکی مندر دنیا کا ایک لاؤتہ مندر ہے جس میں ناغ واسکی کی ادم کار یعنی کی آدمی کے شریر کی اونچائے کے برابر کی پرتیمہ مندر کے گرد گرہ میں ناغ نامین کی اس پرشکھاری پرتیمہ ہے جس سے ناغ واسکی کے روپ میں پوجا جاتا ہے مانتا ہے کہ پرن پتہ برہمہ کے مانس پتروں نے ناغ واسکی کو مورتی کے روپ میں یہاں پر استحابق کیا یہاں موجودہ پتھر دسویں صدی سے بھی پراشین بتایا جاتے ہیں ناغ راج واسکی کی گرنا پیاد کے پرموخ دیوہ میں کی جاتی ہے پد میں پران کے پاکال کھانے اور شریمت بھگوٹ میں ناغ واسکی اور اس ماندر کا اُللیک ملتا ہے پورانک مانتاؤں کے نسار دیو اور اسروں دوارہ کیے گئے سمودر منتھن میں مطنی بنے مندرچل پروت کی چاروں اور رسی کی روپ میں ناغ راج واسکی نے آپ نے آپ کو سمرپک کیا تھا جب منتھن سماکت ہوا تو ان کے شریر میں جلن ہونے لگیں جلن کو دور کرنے کے لئے واسکی منگرانچل پربک چلے گئے لیکن ان کے شریر کی جلن ختم نہیں ہوئے تب ناغ واسکی نے بھگوان بشنوں سے اپنی پیرہ کے بارے میں بطایا اور جلن ختم کرنے کا اپائے پوچھا بھگوان بشنوں نے ناغ واسکی کو بتایا کہ وہ پریاد چلے جائیں وہاں سورفتی ندی کا عملت جل کا پان کریں اور بشترام کریں اس سے ان کی ساری پیڑا ختم ہو جائے گی یہ ناغ واسکی مندیر جو ہے کمسکم آٹھ ہزار ورس پرانا ہے اور یہ سکتی پیٹھا یہاں ان کی مانتا یہ ہے کہ جب سمدر منتھن ہوا تھا تو ان کو رسی بنایا گیا تھا دیوتاو راکشوسو نے ان کو رسی بنا کے جب سمدر منتھن کیا تو سومیری پاروت کو بھگوان نے مطانی بنایا تھا سمجھے آپ تو اتنے اسوست ہو گئے تھے تو ان کو بشترام بھگوان نے کہا بھائی رسی کی طرح بٹا تو اسوست ہو گئے تھے اب سمدر کے پانی کھا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ دن میں آپ کی شیوہ کروں جندہ رہ سکوں لوگوں کی شیوہ کر سکوں کوئی سان دیجے تو یہ لہباد کا دارگ ہے پنچکوشی سان ہے یہیں پہ ان کوئی سان دیا گنگا جید سمپون سرپ جاتی کے سوامی بھگوان تکشت اور ناگڑاچ واسکی کا مول نواز ہونی کی وجہ سے پراغڑاچ میں ناگ پنچمی کا وشی اس مہا کو ہے اور اس دن ناگ واسکی مندر میں کال سرپ دوش سے مکتی کیلئے بھرکتوں کا جیدہ لگتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں درشن ماتر سے ہی بینا کسی جوتشی اپائی کی کال سرپ دوش دور ہو جاتا ہے موسیقی ملماس میں اگر اس کو گیان ہے اگر نہیں آیا تو اس کو پھل کی پرابتی کچھ نہیں ہو موسیقی 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 سے کم نہیں ماری جاتی ہے کہ مغل شاشرک اورنگ جیب نے ناغ واسو کے مددر پر بھی حملہ کیا تھا اور اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی برما جی کے مارک پتور دوارہ اسٹاپیٹ مورکی ہے یہ اورنگ جیب آیا تھا درسن کرنے کو تو اس نے سکتی دیکھنا چاہا باسکی جی کی تو اس نے تین بھالا مارا ان کے ہرزائے میں ایک بھالا دو بھالا تین بھالا جب تیسرا بھالا مارا تو بشائنی ڈھوٹ کی دھار نکلی بہو سو کے گر گیا سپاہی اٹھا کے لے گئے دسہ سویر گھاڑ دسہ سویر گھاڑ میں جو بھرما جی دوارہ اسٹاپیٹ مورکی سنکر جی کیا ہے اس میں تین سالوار مارا ایک مارا دو مارا تیسری مارا تو بجلی کا کرنٹ لگا اس کو بہو سو کے گر گیا پھر سپاہی اٹھا کر کے قلعہ لے گئے قلعہ سے سیدھے وہ دھلی باگ جائے یہ کہاں نہیں ہے سمجھئے یہ پیاغ راج میں دو ہی سیش بھگوان ہے ایک تک شیشور ہے ایک ناگ باشکی ہے باشکی بھگوان اور یہ ان کی مہات میں بہت بھاری ہے یہ وشنو سے سیعیہ پر رہتے ہیں اور بھگوان بھولے نات کے بھی گلے میں یہ ہار کی طرح رہتے ہیں اور یہاں کا مہات میں بہت ہے بارہ مادھوں میں یہ پردھان مادھوں میں آتے ہیں اور یہاں پر راجہ دکھ شپرجا پتی یگ جب کیے تھے تب ہی یہ آئے تھے یہاں پر اور ان کے یہاں پر بھوگا وطی کند بھی ہے یہاں پر جس آدمی کے کوڑ رہتا ہے اس کند میں نہا لیں تو اس کا ادھار ہو جائیں نیچے ہے بھوگا وطی کند کہا جاتا ہے کہ مراتھر شاسک اور ناکور کے راجہ شیدھر پھوستی نے ورتبان ناکبازوں کی مندر کا نربان کر آیا تھا اور یہ سماج کے انویائی بھی اس مندر کے مہتتہ مانتے ہیں ریسل سوامی دیانند سرسوٹی نے کمبی بھیلی کے دوران کڑاکی کے تھنڈے میں کئی جاتے اس مندر کے سیڑیوں پر کاٹی تھی مراتھر شاسک اور ناکور کے ساتھر شاسک اور ناکور کے ساتھر شاہر شیدھر پھوستی تو کسی پندی جی نے کہا گی جائیے وہاں پراتھنا کریے باس کنی جی تھی آپ کو پتھ کی پراتھی ہو گی تو پنچنی کے جن وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے کلاوا بان کے پراتھنا کیا تھا اگر مجھے پتھ کے پراتھی ہو گی تو مہماندیر کا نرمار کراؤں گا ان کے دو سالوال پتھ کی پراتھی ہوئی تھی تب انہوں نے یہ پندیر کا نرمار کراؤں گا اس مندر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ناکی ہی ناک ہیں ناک کے علاوہ اس مندر میں اگر پھول بنا ہے وہ بھی ناکی اکرت کا ہے اور انہوں نے اس کا نرمار کراؤں گا مندر کا